بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو کلسوم کی چنیٹ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹیک ٹاک اور خوشباش ہوں گے آج میں لکھر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے گرمی کا تھوڑ جگر اور دماغ کو ٹنٹک بخشنے والا زبردست شربت تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی یہاں پر میں نے لے لیا ہے ہاف کپ خشخاش خشخاش بہت ٹنڈی ہوتی ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں اگر کسی کو نین نہیں آتی تو خشخاش کو پانی میں بھگو کر پی لینے سے یا دودھ میں بھگو کر پی لینے سے بہت اچھی نیند آتی ہے اور دماغ کو ٹھنڈک دیتی ہے تو خشخاش میں بہت زیادہ مٹی پائی جاتی ہے تو اس طرح سے ہم چلنی میں ڈال لیں گے اور اوپر سے ہم پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو دھوتے چلے جائیں گے تو تب تک دھوئیں جب تک کہ اس سے ساری ریت اور مٹی نہ نکل جائے اچھی طرح سے دھولیا ہے جو ریت اور مٹی وغیرہ ہے وہ نیچے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے پانی میں دھولینے کے بعد اس کو ہم ڈال دیں گے گرنڈر جار میں اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے کشمش ہاف کپ اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں بادام خشخاش اور بادام حافظے کو بیتیس کرتے ہیں اور جو کشمش ہے وہ خون کو بڑھاتا ہے تو یہ انتہائی ہیلڈی سا ڈرنک ہے اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ہاف کپ پانی اور تین سے چھار ٹیب سپون ہم اس میں چینی ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے گرنڈ کر کے اس کا ایک سمودھ سا پیسٹ ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح سے گرنڈ کر لیا ہے اب ہم کوئی سا بردن لے لیں گے اور اس کیوپر کارٹن یا ململ کا کوئی بھی کپڑا اس طرح سے ڈال دیں گے اور اس کیوپر اپنا یہ پیسٹ ڈال دیں گے جو ہم نے ریڈی کر لیا تھا اور چمر سے مسلتے ہوئے ہم اس کو چان لیں گے تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کو چان لیں تاکہ ساری غزائی اجزاء شربت میں شامل ہو یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے اس کو میش کر لیا ہے اس پر میں نے ڈال دیا ہے تقریباً چار گلاس پانی تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں برف پانی بھی میں نے ٹھنڈا استعمال کر لیا تھا لیکن ہم اس میں برف بھی ڈالیں گے اور اچھی طرح اس کو مکس کر کے ٹھنڈا کر دیں گے اور پھر ہم اس کے چار ملٹی کلر شربت ریڈی کریں گے تو یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے ایک ٹیب سپون ملک پاورڈر اور ساتھی روح وزاہ حض بھی ضرورت اور دوسرے گلاس پر میں نے ڈال دیا ہے مانگو ٹینگ اس میں ہم ٹھنڈائی ڈال دیں گے اور تیسرے گلاس میں بھی ہم ڈال دیں گے اور پھر ہم اس کی مکسنگ کر دیں گے تیسرے گلاس میں میں نے ڈال دیا ہے روح وزاہ تو اس طرح سے ہمارے چار ملٹی کلر کی ٹھنڈائی کی شربت بن کر ریڈی ہے اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا آپ سے یہ ریسی پی کیسے بنی بہت ہی صحت بخش ریسی پی ہے ربی زلجلال آپ کو شاد و آباد رکھیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھیں ملتے ہیں گلی ویڈیو میں تب تک ہی لئے اپنا بہت سار خیال رکھی گا دعوان میں یاد رکھی گا اللہ حافظ